مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کے لیے ہمارے مشترقہ امیدوار ہیں بی ٹی ایم کامجابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی یوسف رضا گیلانی بولے بی ٹی ایم کی بھرپور ترجمانی کروں گا خود پر اعتماد کے لیے تمام جماعتوں کا مشکور سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے مصالق صدارتی ریفرنس پر سمات ایوان میں آرٹیکل دو سو چھبیس میں ترمیم زیر انتخابات ہے آرٹیکل دو سو چھبیس کے سینٹ پر اطلاق نہ ہونے کا آرڈینس بھی آ چکا انیس سو باسٹ کا آئین صدارتی نظام کی حوانی سے تھا انیس سو باسٹ کے آئین میں بھی خفیہ ووٹنگ کی شک شامل تھی رضا روبانی کے آرٹیکل دو سو چھبیس سے متعلق اطلاق وفاقی وزیر اطلاق شبلی فراز کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مساکر جمہوریت کو ردی کی ٹوکری میں بھینک دیا رضا روبانی نے آج عدالت میں کہا کہ سینٹ الیکشن خفیہ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے پاس اپنے امید بار کو جتبانے کے لیے نمبرز نہیں ہیں دونوں پارٹیاں ووٹ کی خرید و فروخت پر قرار رکھنا چاہتی ہیں سینٹ کی اوپن الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوان کو ملک اور جمہوریت کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے ایمکی ایم کے ادھرچ کا ایمکی ایم کے راؤ صدیقی سینٹ کے لیے نا اہل قرار ان کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیئے تھے دوسری جانب ٹیکنو کریٹ سیٹ پر ایمکی ایم پاکستان کے امیدوار ڈاکٹر شہاب امان کو اہل قرار دے دیا الیکشن ٹربیونل میں بی جی آئی امیدوار کے خلاف درخواست پر سماز سیف اللہ عبدو کے خانزات نامزدگی مسترد سیف اللہ عبدو سینٹ کی ٹیکنو کریٹ کی نشست کے اہل میں ہی ہیں الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ بی جی آئی امیدوار سیف اللہ عبدو کے خلاف غلام مصطفیٰ محمن نے اپین ظاہر کی تھی سینٹ الیکشن کے لیے فیصل واپڈا کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل کی سماز الیکشن ٹربیونل نے فیصل واپڈا اور الیکشن کمیشن سے جماعت طلب کر لیا قادر خان مندوخیل کی جانب سے رشید رزوی پیش ہوئے فیصل واپڈا نے امریکی شہری اس سے متعلق حقائق شپائے کاغذات نامزدگی مسترد کیا جائیں قادر خان مندوخیل کی ترپاس میں استعداد پربیز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد کیا جانے کے خلاف اپیل پر سماعت الیکشن ٹربیونل نے پربیز رشید کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی پنجاب ہاؤس کے متعلقہ افسر کل ریکارڈ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب الیکشن ٹربیونل نے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورٹ پیسلوں کے تاحت ریکن کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے پربیز رشید اٹھائز گھنٹی پیسے لے کر پھرتے رہے ایسی نئے رقم وصول نہیں کی وقیل کا موقع ہے